سابق وزیر دفاع اور عمران خان کے سابق دست راست پرویس خٹک کھل کر عمران خان کے سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے نیازی کے پول کھولنا شروع کر دیئے ہیں جس کے بعد عمران خان نے انہیں تحریک انصاف سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے پرویس خٹک نے عمران خان نیازی کا بھانڈہ پوڑتے ہوئے قرار دیا ہے کہ نومائی کو فوجی تنصیبات پر حملہ ایک منظم ایجنڈے کے تحت ہوا اور اس کی پلاننگ چند لوگوں کی مشاورت سے ہوئی جس پر پارٹی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا نومائی کے واقعات کا ذمہ دار عمران خان اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کو ٹھہراتے ہوئے پرویس خٹک نے کہا کہ نومائی والے دن کور کمانڈر ہاؤس اور قلعہ والا حصار سمیت فوجی تنصیبات پر حملہ منظم ایجنڈے کے تحت کیا گیا پہلے سے اس کی پلاننگ کی گئی تھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس منصوبے پر عمل کیا گیا ریڈیو پاکستان پر حملہ بھی مضموم ایجنڈے کا حصہ تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اس پلاننگ بارے پارٹی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا بلکہ یہ پلاننگ چند لوگوں کی مشاورت سے ترتیب دی گئی تھی پرویس خٹک نے عمران خان کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تصادم کی سیاست چل سکتی ہے نہ اب ہٹلر کی نازی فورس کا وقت ہے ملک میں انقلاب اور تصادم کی سیاست کی کوئی جگہ نہیں دوسری درہ پاکستان تحریک انصاف نے الزام تراشیوں سابق منتقب ارکان اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے اور شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر مرکزی رانوما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ پرویس خٹک کی بنیاد رغنیت ختم کرنے اور انہیں پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم پرویس خٹک نے پارٹی نوٹس کا جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں جو شوکاز نوٹس کا جواب دیں انہیں شوکاز نوٹس کی کوئی پرواہ نہیں وہ شوکاز نوٹس کو جودے کی نوک پر رکھتے ہیں انہوں نے مزید قرار دیا کہ نومائی کا واقعہ چیئرمین کا چند لوگوں سے مشاورت کا نتیجہ ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان کو ہمیشہ مضبط سیاست اور مضبط سوچ کا درس دیا مگر ان کی سوچ اور ایجنڈا کچھ اور تھا جبکہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے تیس سے زائد سابق ارکان اسمبلی نے پرویس خٹک کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرا دی ہے جس کے بعد ممکنہ طور پر وہ جلد ہی اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے خیال رہے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اور غلانے پر سابق وزیر اعلیٰ پرویس خٹک کو پارٹی قیادت کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے سات دن میں جواب طلب کیا تھا تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی جانب سے جاری شوکاز نوٹس کے مطابق پرویس خٹک تحریک انصاف کے عرقین کو جماعت سے علیبگی کے لیے رابطے کر رہے ہیں نوٹس کے مطابق جواب رو تسلی بخش نہ ہونے یا اظہار وجو کے نوٹس کے مفصل جواب سے گریز پر سخت کارروائی کی بھی تنبیہ کی گئی تھی تاہم سات دن کی ڈرڈ لائن ختم ہونے کے باوجود پرویس خٹک نے پارٹی کے شوکاز نوٹس کا تحال کوئی جواب نہیں دیا اس سلسلے میں پرویس خٹک کا کہنا ہے کہ وہ کوئی سرکاری ملازم تو نہیں جو شوکاز نوٹس کا جواب دیں بلکہ وہ ایسے کسی شوکاز نوٹس کو خاطر میں نہیں لاتے پارٹی ارہکین سے رابطے قائم تھے اور اب بھی پارٹی کے سابق ارکان کے ساتھ رابطے جاری ہیں دوسری جانب طریق انصاف نے شوکاز نوٹس کا جواب جمع نہ کرانے پر سابق وزیر اعلی خیبر پختون خواہ کی پارٹی کی بنیاد رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا بازابتہ اعلامیہ جلد جاری ہونے کا امکان ہے ادھر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب تک تیز سے زائد سابق ارکین اسمبلی پرویس خٹک کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرا چکے ہیں جس کے بعد وہ جلد ہی اگلے لاحے عمل کا اعلان کرے گے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے پرویس خٹک کے عمران خان اور پارٹی بارے بیان کو سرہ سر لغو بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے طریق انصاف کا کہنا ہے کہ اگر پرویس خٹک کو پارٹی کے کیئے ہوئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عوضے اور پارٹی کی رکنیاں سے مصطفی کیوں نہ ہوئے ایک بیان میں پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ پرویس خٹک پارٹی کے عوضوں سے الہد کی اختیار کرنے کے بعد الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویس خٹک عمران خان کو نومائی کے واقعات کا ذمہ دارہ ٹھہرا رہے ہیں جو سرسر جھوٹ بےہودہ اور بے بنیاد ہے پرویس خٹک بطور صوبائی صدر پارٹی کی تمام فیصلوں میں مکمل طور پر شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے پرویس خٹک کو پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کے فیصلے غلط نظر آنے لگے پرویس خٹک جھوٹے الزامات لگانے کے بجائے فیصلہ کریں کہ انہوں نے پارٹی میں رہنا ہے کہ نہیں شاید پرویس خٹک اس قسم کے الزامات کے ذریعے نئی کینگز پارٹی میں اپنے لیے کسی مرکزی عودے کی راہ ہموار کر رہے ہیں عمران خان یا پی ٹی آئی پر الزامات لگا کر یہ اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال نہیں کر سکتے تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جب پرویس خٹک نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ کور کمانڈر ہاؤس سے لے کر قلعہ بالا حصار تک یہ ایک منظم سازش اور پلاننگ کے تحت کا روائی تھی اب یہ سازش کیسے تیار ہوئی اس سازش میں کون کون ملوث تھا شرپسندوں کو حدف کس نے دیئے اور کس کی ذمہ داریاں تھی یہ بات بھی کھل کر سامنے آنے والی ہے لیکن یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے اب یہ بات باہر آ گئی اور مزید بھی آنے والی ہے اب عمران نیازی کس کس کا مو بند کرے گا میاں والی سے مردان مردان سے بالا حصار کراچی سے سواد تک شرپسند اہم رہنما ثبوتوں کے ساتھ قانون کے ریڈار پر ہے کب تک انڈر گراؤنڈ رہیں گے بلا آخر آنا قانون کی گرفت میں ہی ہے فوجی عدالتیں ان شرپسندوں کا انتظار کر رہی ہیں تمام شرپسند اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے اور جلد سانہ نومائی کا ماسٹر مائن بھی قانون کی گرفت میں ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا